ہردوار میں ہوئی دھرم سنسد میں بھڑکاؤ بھاشن دینے کے معاملے میں ہردوار کتوالی میں پانچ لوگوں کو خلاف مقدمہ درج کیا گیا تھا اس معاملے میں پہلی گرفتاری جتیندر نارائنڈ عرف وسیم رزیوی کی ہوئی وسیم رزیوی کی گرفتاری نارسن وارڈر سے کی گئی تھی اس کے بعد ہردوار کتوالی لائے گیا اور آج دیر رات دوسری گرفتاری مہامنڈلیشور یتینر سنگانند کی ہوئی ہے جتیندر تیاغی کی رہائی کے مانگ کو لے کر سروانند کھاٹ پر بیٹھے یتینر سنگانند گری کو ہردوار پولیس نے گرفتار کیا ہے ہردوار کتوالی پہنچے سادو سنتوں نے اکھٹا ہو کر وہاں پر آکروش ویکت کیا ہے اور وہ آکروش ابھی بھی سادو سنت اکھٹا ہو کر وہاں ویکت کر رہے ہیں ایک کوتوالی میں جو مقدمہ تھا اس مقدمہ کے ایکوڈنگ وہ ابھیوکتے تھے تو ان کو آج گرفتار کیا گیا ہے کن کو کیا گیا ہے یہ جو یتینر سنگانند ہیں ان کی گرفتاری ہے چونکہ ان پہ دو تین مقدمے چل لے تھے تو لگتار آفینسون کا ریپیٹ ہو رہا تھا تو اس آدھار پہ ابھی کے لئے اتنا تینکیو ہمارے نائک ہیں لیکن یہ اچھا ہے کہ انہوں نے بہت سارے لوگوں کو ٹین کر رہے ہیں اور ہم لوگ یہ ستیاغرہ جاری رکھیں گے ستیاغرہ چلتا رہے گا نیاموں کا پالن بھی کریں گے ہم نیاموں کا پالن پہلے بھی کر رہے تھے نیاموں کا پالن ابھی بھی کرتے رہیں گے ستیاغرہ چلتا رہے گا جس پرکار سے سرکار نے ہندو بیرودی اور سنت بیرودی اپنا چہرہ دکھایا ہے اور یہ چناؤ آیوک کا بہانہ ہے تمام بڑی سکتیاں اس میں لگ گئی ہیں جو اپنے آپ کو کمجور محسوس کر رہی ہیں ان کو لگ رہا ہے کہ ہماری دکان نہ بند ہو جائے دکان بند ہونے کے خطرے والے لوگ سامنے آ گئے ہیں ہم نے مورچہ کھولا مکمنٹری کا ہمارا نائک گرفتار ہو گیا لیکن یہاں سب نائک ہیں نائک ہم نے اکیس بنا رکھتے ہیں اس میں کوئی پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے گرفتاری کا ہم گروت کرتے ہیں اور یہ اچھی بات نہیں ہے کہ گرفتار کیا گیا انہوں نے کوئی اپراد نہیں کیا ابھی جس اپراد میں انہوں نے گرفتار کیا